جیسے ہی علی نے دعا مانگی جب رئیل امی یہ آیت لے کر نازل ہوئے اب عجیب یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اپنے بھی تفاصیل میں نقل کیا ہے دیکھئے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرے ایک اور طریقے سے یہ روایت آئی حب علی نبادہ علی کی محبت بھی عبادت ہے کس کا ارشاد اگرامی ہے رسول اکرم کا ارشاد اگرامی ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی سے محبت عبادت ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں عالم اسلام کے ایک بڑے راوی ہے جن کا نام ہے ابو حریرہ اور شہی مسلم میں شہی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں ندا دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبرائیل میں نے اس بندے سے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور اعلان محبت کرو تو جبرائیل آسمانوں میں آواز لگاتے کہ اے آسمان والو فلا بندے سے اللہ نے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کرو پوری توجہ چاہ رہا ہوں یہ روایت اسے صحیح مسلم نے بھی نقل کیا صحیح بخاری نے بھی نقل کیا اس کا مطلب روایت روایت سے معتبر ہے عالم اسلام کا اس پر اعتبار ہے تو اس روایت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ اگر کسی بندے سے پیار کرے تو آسمانوں میں یہ آواز لگاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں جبرائیل تم بھی اس سے پیار کرو اور آسمان والو میں اعلان کرو کہ وہ سب بھی اس سے پیار کریں اب میں کیا کرو عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی اکرم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ رکھا ہوا تھا اور میرے نبی نے دعا مانگی بار الہا کسی ایسے کو بھیج دے جس سے تُو سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو ایسے میں علی ابن ابی طالب آئے اور اس پرندے کو جب بھنا ہوا تھا نبی کے ساتھ کھایا تو اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ سب سے زیادہ جو محبوب ہے رب کو وہ علی ابن ابی طالب ہیں اب اس روایت کو اگر ذہن میں رکھا جائے جس روایت نے یہ کہا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے تو آسمانوں میں ذکر کرتا ہے اس کا جبرائیل سے کہتا ہے اس سے محبت کرو آسمان والوں کے لئے اعلان ہوتا ہے کہ سب اس سے محبت کرے تو اگر زمین پر کہیں علی علی سنائی دے تو سمجھ جانا یہ آسمان والوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آسمانوں میں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے زمینوں پر بھی علی کا ذکر ہوتا ہے یہ علی ابن ابی طالب کی محبت کائنات کے ہر اچھے انسان کا وطیرہ ہے اسی لئے روایات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والا ہے اللہ نے ایک محبت اہل بیت رکھی ہے اللہ نے اس کی ولادت کو ایسے قرار دیا ہے یعنی اس کا ابتدائی عمر جو ہے بالکل ابتدائی سلسلہ اسے اتنا پاکیزہ بنایا اسے اتنا بہترین بنایا کہ یہ محبت اہل بیت کو آگے لے کر چل سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی انعیت خاصہ ہے آج ہر انسان اس بات کا طالب ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں لوگ مجھ سے محبت کریں یہ دنیا ہی لائکس کی دنیا ہے فالوئنگ کی دنیا ہے فالو کرو مجھے لائکس کرو اتنا مجھے شیئر کرو اتنا مجھے کمنٹس کرو سوشل میڈیا نے ہمیں ان کاموں پہ لگا دیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنا عمل اچھا کر لو تم اپنے عقیدے کو پختہ کر لو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا آج کی دنیا جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے بہت زیادہ تو لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں بعض اوقات نفرت کی بنا پر بھی کچھ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اگر کسی کے دیکھنے والے کمنٹ کرنے والے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لہذا یہ مجازی دنیا یہ سوشل میڈیا کی دنیا کہ فی زمانہ لوگوں کا کسی کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا دلیل محبت نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا تم اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو تم اپنا عمل اچھا کر لو میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں اور یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا ہونا یہ ایک ایسا عمر ہے یہ ایسی بات ہے تو پسندیدہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند دیں تو اللہ کی اولیاء کو اللہ کی انبیاء کو پسند دیں اگر ہم قرآن کا مشاہدہ کریں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں آیت کا نشان ہے ایک سو سینتیس ربنا انی اسکن تو من ذریتی بوادن غیر زی ذر پارالہ میں نے اپنی ذریت اپنی نسل کو ایک ایسی وادی میں لاکے چھوڑ دیا ہے جو وادی بے آبو گیا ہے عند بیٹ کل محرم تیرے گھر کے پاس اب یہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی نسل حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ رہے خانہ کعبہ کے پاس ایک ایسا سہرہ ایک ایسا چٹی المیدان جہاں میں پانی کا تصور نہیں جہاں اسماعیل کے ایڑیا رگڑنے سے چاہے زمزم بجوج بایا جہاں دور دور تک پانی نہ ہو جہاں دور دور تک آبودانہ نہ ہو ایسے مقام پر چھوڑتے وقت ابراہیم نے دعا مانگی بارالہ میں اپنی اولاد کو اپنی نسل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے خانے کے پاس تیرے گھر کے پاس بارالہ نے نماز گزاروں میں سے قرار دے اور اس کے بعد قرآن کی آیت کے جملے ہیں بارالہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے کہ لوگ ان کی طرف بائل ہو جائے ہیں یہ کس کی دعا ہے یہ ابراہیم کی دعا ہے اپنی نسل کے لیے اس کا مطلب یہ چیز مانگنا پروردگار سے اللہ اکبر کیا چیز مانگنا یہ چیز مانگنا کہ لوگ محبت کریں میری نسل سے محبت کریں میری اولاد سے محبت کریں یہ انبیاء کا سلیقہ ہے یہ انبیاء کا وطیرہ ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں